بہت ماملہ ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اب میرا فوکس کھیلوں کی طرف ہے پاکستانی سپر اسٹارز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں ریجنلزم کی طرف کھیل آ رہا ہے اب اسپانسرشپ شاہیے ہوں گی یا کیا ہو گا عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں کیا وہ کریں گے دیکھتے ہیں کیا کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس آرڈیننس آ گیا ہے ٹیکس آرڈیننس آیا ہے تو تاجے برادری بیچائن ہے احتجاج کرنے جا رہی ہے عجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجے رہنما ہیں اسلام علیکم عجمل قراشی صاحب کیا صورتحالے کیوں کر رہے ہیں آپ احتجاج احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک میں کرپشن ختم ہو جائے اور لوگ صحیح معنوں میں کام کر پکے جو کچھ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کا کونہ کونہ اگر ہم پرائیویٹ کر دیں گے فروکس کر دیں گے تو پھر کیا بنیں گے اس ملکہ ہم کیوں نہیں صحیح ہو جاتے ہیں ہم کیوں نہیں کرپشن ختم کر دیتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک ہر روز نیارٹیننس آ جاتا ہے ہر روز ایک نیارٹیننس آ جاتا ہے ہر روز ایک نیارٹیننس آ جاتا ہے ایف بی آر اپنا کام کرنے میں ناکام ہے ہماری فنانس منسلی یہ ڈبل ترخواہیں میں لینے والے لوگ سارا دن ہم پیچھ پڑے 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 نہیں ہیں ہمیں اس مسئیمت میں نہ ڈالا جائے خدا کے لیے یہ جو سیل ٹیکس کی ریجسٹیشن ہے کبھی جناکٹی کارڈ کو آگے رکھ کر شرط بند کر آتی ہے کبھی کسی اور طریقے سے لے کر آتے ہیں پاکستان کے تاجے نے جب سیل ٹیکس دینا نہیں ہے دو جگہ پہ سو جگہ پہ سیل ٹیکس آر لیڈی ادا ہو جاتا ہے امپورٹر کے پاس اگر وہاں سے چوڑی ہوتے تو میکمہ ذمہ دار ہے بھئی آپ پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں آپ ڈیوائس لگائیں ایف بی آر کے بندرے کی جیب کیوں پر کہ وہاں وہ ہمارے سے جو کرپشن کرتا ہے آپ ڈیوائس لگائیں ایف بی آر کے بیگاڑیاں تین تین کروڑ پانچ پانچ کروڑ کی کیوں ہیں بیس بیس کروڑ کے بنگلے ان کے کیوں ہیں آپ ہم پہ لگاتے ہیں جو آدھے لی کروڑنا کے مارے اپنی روٹی پوری نہیں کر سک رہے ہیں ان تاجروں کو آپ ڈیوائس لگائیں گی لیکن ان نے کہا ہے کہ ہم چھوٹے تاجروں کے اوپر بلکل کوئی آرڈیننس نہیں لے کر آ رہے ہیں منع کر دیا ہے حکومت چھوٹے تاجروں پر نہیں لے رہا ہے یہ سفیر سفیر یہ ساری مدت سے کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں آج بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے دس بھائی بارہ کے دکانتار کو سیل ٹیکس کا نوٹس آیا ہے زبردستی ریجسٹیشن کرنے کا آج بھی نوٹس آیا ہے سیل پر ڈیوائس لگانے کا کیسی باتیں کرتے ہیں یہ پیار بار جھوٹ بولتا ہے اندر کوئی اور بات کرتا ہے مجموعی طور پر تاجر برادری کے مسائل ہیں کیا ایف وی آر سے ٹیک ہے جی فیصل بھائی تاجروں کے سے بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس ٹیم بڑا ایشو وہ پوائنٹ آف سیل کا چل رہا ہے اور یہ جو کہتے ہیں ایک ہزار مربع فٹ کے اوپر ہم لگائیں گے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے دوسرا صدارتی جو آڈی نیس آیا ہے کہ آپ کی یوٹیلیٹی بیلو کے اوپر تقریبا 35 سے 40% آپ کے بجلی کے اوپر ایڈواز انٹرپ نیکٹیل لے رہے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ ہم کروڑا کے بارے ہوئے لوگ ہمارے کاروبار پہلے ہی بند تھا اور بزید ٹیکسوں کی بھر بار یہ ملک مجھے یوں لگتا ہی پارلیمنٹ نہیں ایک صدارتی آڈی نیس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے ہم چھوٹا تاجر کہاں سے جا کے سروائے کرے گا اور اس طریقے سے جبکہ آل ریڈی حکومت کو چھوٹے تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے تھا بڑا افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بجائے ریلیف دینے کے اور اس کی ٹیکسٹوں کی چکی پہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے تاجر ٹیکس پہلے بھی انکار دیں گی یا آج بھی ہم انکار لیکن انہوں نے اپنا طریقہ کار جو اپلایا ہوا ہے ایف بی آر کے درو یہ تو خود ایف بی آر ایک ادارہ کرپ ادارہ ہے جو خود وزیراعظم صاحب نے جب پہلی سپیچ میں وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے اس کے طرح اصلاحات لے کر آ رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتا ہے چھوٹے تاجروں سے پانچ سال کا ریکارڈ بھاگ رہے ہیں اور ان سے پانچ سال کا پوچھیں کہ آپ نے کتری رشوتیں لیے ہیں آپ کی کتری ایفتٹ ہیں رشوتوں کو ریکارڈ لیے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے آفیسرز پانچ سال میں کتنے رشوت لیے اس کا ریکارڈ لیے ہیں تو وہ لیا ہے نا پسا پڑ جائے گا نا اب تاجر بھی دے دے گا ریکارڈ کوئی بتنا نہیں ہے ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں اچھا اب حل کیا ہے اس کا حل حل کیا ہے راستہ کیسے نکلے گا آگے یہ حل یہ ہے کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھے اہمی آر اور تاجر روائے دے اور اس کے اندر جو ٹیکس بتا ہے چھوٹے تاجر پہ وہ فیضل بھائی دینے کو تیار ہے چھوٹا تاجر ہوتے تھا آپ یہ کر رہے ہیں ایک ہزار مربعہ کا یہ پیری آج آن ائر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو سو فٹ کے اوپر بھی یہ ٹیل کے پوائنٹ آف سیل کے ڈیوائس لگائے گے یہ آسا آسا یہ کر کے رہا ہے اگلی پکڑ کر رہا ہاتھ پکڑے گئی اجمل ولو صاحب احتجاج کی جو کال ہے وہ ابھی ہے یا واپس ہو گئی یہ کال نہیں احتجاج کی کال ہے دو دستیس جو ہے احتجاج کی کال جناب کچھ کچھ جالی تاجر تنظیمیں ایسا کرتی رہتی ہیں مل ملا کے پیچ میں بیچ میں باتیں کر یہ ایک ملی بقت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایف بی آر کے لوگ جو ہے وہ چیش ہے پلاتے ہیں دو پی کے ان کے ساتھ مل کے تو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تنظیم ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایک ہی تنظیم ہے ملک میں آل پاکستان انجمن تاجران جو ہمیشہ سے جب تاجروں پر کوئی ظلم ساتھا ہے تو ہمیں سراپا احتجاج ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ٹائم پروگرام کو وہ ختم ہوگی اپن بلود صاحب تاجر بیچائن اگر جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں کی معیشت مستقم نہیں ہو پاتی